اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز یہ میرے پاس ٹو ڈور ریفریجیٹر ہے اور اس میں مسئلہ یہ آرہا ہے کہ یہ کولنگ بہت کم کر رہا ہے اور اس کا کمپریسر بھی بار بار ٹریپ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کنڈینسر پر دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈسٹ ہے اور جالے لگے ہوئے ہیں یعنی کہ کنڈینسر بلکل بلوک ہوا ہوا ہے اور اس میں سے ہوا جو ہے بلکل بھی کروس نہیں ہو رہی تو ہم اس کو بلکل کلین کریں گے جو موٹے موٹے جالے ہیں اس کو ہم ہاتھ سے ہٹا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بروش کی مدد سے اس کو ساف کریں گے جتنا ساف ہوگا اور آخری میں ہم اس پر پانی کا پریشر اپلائے کریں گے اور اچھی طرح سے پریشر اس میں ماریں گے جب تک یہ ہماری جالے بلکل ساف نہیں ہو جاتے بلکل کلین نہیں ہو جاتا کنڈینسر تب تک ہم اس پر پانی مارتے رہیں گے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بروش سے بھی ہلکے بلکے جالے ہٹ رہے تو یہ کام آپ کو تین مہینے یا چار مہینے میں ایک دفعہ کرنا چاہیے آپ کو اپنے جو فریج کا کنڈینسر اس کو ساف کرنا چاہیے تین مہینے میں تو آپ کا فریج پروپر کولنگ کرتا رہے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پانی مار رہا ہوں جیسے ہی اور یہ بلکل کلین ہوتی جا رہی ہے تو فرنس اس کے آگے ایک فین لگا وہ ہوتا ہے کنڈینسر کے آگے وہ میں نے نکال دیا ہے اس میں دو بولٹ لگے وہ ہوتے ہیں وہ بولٹ کھول کر آپ ایزیلی اس فین کو نکال دیں فین نکالنے کے بعد ہی پروپر اس کی صفائی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ کلین ہو چکی ہے اور جی میں نے اس میں فین دوبارہ فکس کر دیا ہے اور اب ہمارا فریج بلکل پروپر کام کرے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتا تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ